بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریلیٹر امار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بہن نیایت رحم کرنے والا ہے دوستو آج میں ہوں نیومیٹر سیٹی بیزر خان میں اور یہاں پیٹ مرلہ کی پلوٹنگ کی جارہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سات مرلہ اور پانچ مرلہ کی بھی سامنے پلوٹنگ کی جارہی ہے تو آج میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو پانچ مرلہ کے جو پلوٹنگ ہو رہی ہے اس کے ویڈیو بنا کر اس کے حوالے سے گاہ کروں جتنے بھی انفرمیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ڈیویلیپمنٹ دکھاؤں جتنے بھی نئے دوستو آج میں ویڈیو پہ آئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کیا کریں آپ لوگوں کے لئے ہم لوگ اتنی مٹی والے اور ریکنسٹرکشن ایریا میں آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ریالٹی دکھا سکیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو انفرمیشن دے سکیں کہ آیا کہ کتنے ڈیویلیپمنٹ ہو چکی ہے یہ بالکل مین روڈ ہے اور جو کہ گلو پار کے ساتھ سے گزرتا ہوا رہا ہے اور یہ میٹرو کنال ہے سامنے یہ آٹھ مرلا ویلاز ہیں تو یہ روڈ آپ لوگ میپ پہ دیکھیں گے ایسے ہوتا ہوا گلائی میں ایسے جا کے دوسری سیڈ پہ ٹفالگر سکیر کو ٹچ کرے گا اور یہ بیسکلی تین چار روڈ بنایا جا رہے ہیں ایک یہ مین روڈ ہے ایک اسے پیچھے تیسرا روڈ یہاں پہ بنایا جا رہا ہے سوائیں آگے کی طرف چلتے ہیں اب یہ مشنگی جو ہے شاید دوپیر کا کھانا کھانے کے لیے جا رہی ہے آئی میں کوشش کروں گا کہ پانچ مرلہ کا اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو لارچ ٹائم بھی میں آیا تھا تو آگے نہیں جا سکتا آگے کافی تیزی ساتھ مشنگی کام کر رہی تھی تو مناسب نہیں لگتا کہ آگے جا کے جو ہے لوگوں کو ڈیسٹرپ کیا جائے تو آج میں کوشش کروں گا مشینری بھی کام ہے اور اکثر مشینے جو واپس جا رہی ہیں شاید ان کے کھانے کا ٹائم ہے میں کوشش کروں گا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے جاؤں اور آگے جا کے بھی کو دیوار کے پاس جو پانچ مرلہ سات مرلہ پلاتوں کی دیولپنٹ ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کافی اچھی پلاتنگ ہو چکی ہے اور بہترین طور پہ مٹی کو لیول کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ بات کریں اگر روڈ کی تو وہاں پہ ایک روڈ بنایا جائے گا جو کہ گلائی سے ہوتا ہوا جائے گا اور پیچھے دو چھوٹے پارک بھی بنایا گئے ہیں اور آئیں آل کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کا انٹ تک لازمی دیکھئے گا اور اس لکھتے ہیں ویڈیو کا انٹ پہ میں پانچ مرلہ ویڈیو کا انٹ تک لازمی دیکھئے گا دوستے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ جو پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہی ہے ابھی پیچھے تھوڑا سا لیول ہونا باقی ہے اور پیچھے سے یہ یہاں تک آ رہی ہے یہاں پہ جو ہے وہ لیولنگ کا کام کافی تیزی سٹ کیا جا رہا ہے اور کافی چوڑا روڈ بنایا جا رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے جو آٹمالا ویڈیو کی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے ایک سکشن پیچھے بن رہا ہے اور ایک یہاں پہ بن رہا ہے اور اس سائیڈ پہ جا گے جو پانچ مرلہ پلوٹ ہیں ان کے پلوٹنگ کی جا رہی ہے جب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لیول کیا جا رہا ہے مٹی کو اس کے بعد اس پہ جو ہے اسفالٹ کے کام کیا جا رہا ہے اسفالٹ سے پہلے لیولنگ ہوتی ہے اور مٹی کو اچھی طرح جو پریس کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے ڈائم میں جو مٹی نیچے کی طرف بیٹھے نا تو یہاں پہ جو ہے پلوٹنگ کی جا رہی ہے وہ آٹ مرلہ کی کی جا رہی ہے اور دوسری سیٹ پہ سات مرلہ کی کچھ پلوٹ ہیں اور سامنے والے سیٹ پہ پانچ مرلہ کی پلوٹ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی کو لیول کیا جا رہا ہے اور اوپر سے مٹی نکال کے نیچے لائی جا رہی ہے تاکہ جگہ کو لیول کیا جا سکے اور یہاں پہ پانچ مرلہ لوگوں کو دیا جائیں گے کوشش نہیں کہتا ہوں یہ سے کھڑا ہو کے دکھا دوں اور کافی پیچھے سے میں جلتا ہوا آیا ہوں تقریباً ایک کلومیٹر آدھا کلومیٹر گلو پار سے راستہ بنتا ہے یہ سامنے والے دیکھ سکتے ہیں مشینری جو ہے یہ واپس جا رہی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد یہ گھنٹے کا ان کو وہ تین دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر واپس آ جائے گی یہ ساری مشینری تر کٹنگ کر رہی ہے اور جگہ جو ہے کافی انچی تھی اور ساری جگہ جو ہے وہ لیول کی گئی ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں مشینری کام کر رہی ہے مٹی کو ایک جگہ سے دوس جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے اور یہ تھوڑی سی کھائی ہے کھائی نمہ جگہ ہے اور اس میں تھوڑی سی برائی کی جائے گی جیسا کہ یہ لیول تھوڑا سا انچا ہے اور یہ تھوڑا سا نیچے ہے تو اس میں مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا جا رہا ہے یہ مشینری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ پانچ مرلا سات مرلا کے پلاتنگ کی جائے گی اور یہ بلکل انڈ بنتا ہے لیف سیڈ پہ جو ماب ہے آپ ماب پہ دیکھیں کہ مین بلے وارڈ سیڈ ہوگے لیف سیڈ پہ ترن کرتے ہیں تو یہ بلکل انڈ آ جاتا ہے کس دن کوشش کروں گا میرے پر بائک ہوئی تو میں آگے لے کے جاؤں تو بائک اس میں لاتے لوگ تنگ ہوتے ہیں یہاں پہ اکسا لوگ کہتے ہیں کہ یہاں لا لائے کرو تو میں بڑے بڑی ہیوی مشینری چل رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنے دھانے کام کر رہے ہوتے ہیں اور بیس میں سام لوگ گزرتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنے کرنا پچھ سکتا ہے اور ہمیں بھی تو اس میں کوشش کر پہ پہ پیدا ہوں اور آپ انڈ پہ دیکھاؤ سکتے ہیں اکسے والی سے کچھا تو سکتا ہے کہ پانچ خاندہ سامنے دیگوں میں کچھا ہوتے ہیں لیکن یہ مشین رہی ہے یہ ٹریکٹر بھی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ بڑی مشین بھی لگی ہوئی ہے ٹریکٹر جو ہے وہ پنجا چلا رہا ہے اور یہ بڑی مشین ہے وہ پنجا کو مٹی کو لیبل کر رہی ہے مٹی کو اچھی طرح پریس کیا جا رہا ہے جیسا کہ نشان دے کی گئی ہے یہاں پہ یہ نشان لگائے گئی ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی گلی بنے یا روڈ بنے اور یہاں پہ پہ پلاتنگ ہوگی چاروں پر ایسے ڈبل پلاتنگ ہوگی ڈبل لائنے ہوں گی اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو آٹ مرلا ویلاز ہیں اس کا مطلب آگے پیچھے جو ٹرائٹنگ ہے وہ آٹ مرلا کی ہے جو کہ ریزرف رکھے گئے ہیں آنے والے ٹائنگ میں ہو سکتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو یہ جائیں اور اس کی بیلٹنگ بھی ہو سکتی ہے تو جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کا اپڈیٹ کرتا جاؤں گا تو مجھے یہاں پہ دیجئے اجازت جتنے بھی نئے لوگ آئے ہیں ان سے میں ریکوشٹ کروں گا چینل کا سبسکرائب کریں سپورٹ کریں تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ